ہم آپ کو لے کر رہے ہیں جی ننکانا صاحب کی سب سے پرانی دکان عبد الرشید ملانگ کلفہ آئس کریم پر اگر اس دکان کی بات کی جائے تو یہ تقریباً 80 سال پرانی دکان ہے اور اس دکان کا ذائقہ ایسا خوبصورت ہے کہ لوگ دوسرے شہروں سے بھی کھینچے جالے آتے ہیں آن لائن گفتگو کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دی گئی بیل آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوسرے کو ملتا رہے شکریہ اسلام علیکم السلام جی الحمدلی اللہ عبد الرمجید عبد الرمجید صاحب بڑی مشہور آپ کی دکان ہے یہ بتائیں سب سے پہلے تو آپ کی اتنی مشہوری کی وجہ کیا ہے یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں خاص نیت سے کرتے ہیں کہاں پرلے کو شہب آگے پیچھے دیئے شہب اریجنال مل دیئے کھویا ہے ایک بڑی مشہور آپ کی کہا ہے کہ تھوڑا کھاؤ چنگا کھاؤ چنگیر ہمیشہ تھوڑی کھا دی ہندی یہ بتائیں کہ گرمی اور سردی دونوں کی جو ہے وہ الگ الگ کیا چیز ہوتی ہم بیتے ہیں کل فائی اس کے لیم سردی منار کھا دے کھیر اور گجر کھا دیتے ہیں یہ بتائیں کہ کتنی دیر ہو گئی آپ کو کام کرتے ہوئے پینتی چالی سال تو مجھے یہاں پر کھڑے ہوتے ہو گئے اس سے پہلے والا صاحب کی لینج چلتی تھی الحمدہ پیہ ترسی سال سے وہ کام کر رہے ہیں یہ بتائیں کہ اکیلے ہی ہوتے ہیں یا کوئی اور بھائی بھی بھائی ساتھ ہوتا ہے لیکن جوڑی زیادہ خود ہی دیتا ہوں یہ بتائیں کہ کیسے یہ تمام جو چیزیں آپ یا خود تیار کرتے ہیں یا دین بھائی پیچھے کام کرتے ہیں دو در در شار پر دکھانے ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ کتنے لوگ یعنی کہ اس کے جتنا بھی بانجینا جتنا جتنا بھی بانجی ہم وہ بکھی جاتا ہے کتنی مقدار کے اندر بانجینا ہے گاجہ حلوہ ہوتا ہے من سوا مندر من کا خیر ہوتی ہے کلفہ ہوتا ہے جو بھی ہے ہم بکھی جاتا ہے الحمدللہ یہ بتائیں کہ کبھی دوسرے شہروں سے بھی لوگ جو ہے وہ الحمدللہ دین دیر اسلام آباز سے لوگ دو دو سے آتے ہیں الحمدللہ وہ دوسرے لوگ آتے ہیں یہ بتائیں کہ کوئی اور بھی شاک ہے یہاں کے لیے شاک ہے کہ ننگانہ صاحب میں دکھانے گی ہے چھیدہ ملانگ بھی آگی یہ ننگانہ میں دکھانے بھی آگی ہے الحمدللہ اس کے علاوہ کوئی دکھانے ادھرے پورا ہوتا 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 ہے یہ الحمدللہ ٹھیک ہے یہ بتائیں کہ جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے تو آئس کریم وغیرہ وہ کتنی تقریب الحمدللہ آئس کریم جتنی بڑھنی ہوتی ہیں دس ڈاموں بیس ہون شاہن پل جاتے ہیں گرمی میں بلتی جاتی ہے دس منٹ بعد پندر منٹ بعد بیس منٹ بعد کھانے کی باری ہوتی ہے الحمدللہ ٹھیک ہے یہ بتائیں کہ یہ تمام چیزیں آپ نے پہلے سے جب والا صاحب سے تب سے چل رہے ہیں یا بعد میں کوئی چیز ایڈ کی ہے جو بھی الحمدللہ یہ والا صاحب چل رہے ہیں تو والا صاحب سے چلتا رہے گا انشاءاللہ زندگی ہوگی ان کے میار ہے میار کو برگاہ رکھیں گے جب بھی ہوگی انشاءاللہ جند کی زندگی ہے یہ بتائیں کہ بچوں میں سے بھی کوئی دکان پر آتا ہے یا پھر پھلا خود ہی چلا رہے ہیں بچوں میں آیتا ہے بیٹا آتا ہے شام کو آٹھ کے پر آیتا ہے اب تو وقت بدل گیا کیا وہ بھی اس کے اندر شوق رکھتے ہیں یا پھر نہیں الحمدللہ وہ کریں گے جو اچھا ہے ہم نے کیا بچے بھی اچھا کریں گے الحمدللہ یہ بتائیں کہ بہت سائی لوگ وہ بھی آپ کی طرح کام کر رہے ہیں لیکن ان کو اس کے اندر کامیابی نہیں میر دیں اللہ تعالی نے آپ کو بڑی کامیابی دیئے ان کے لیے کوئی پیغام دیں پیغام یہ ہے کہ جو بھی یہ نا گاگا ہے جس سے آپ نے پیسے لیے ہے اس کا حق اسے ملنا چاہیے جب سودہ آپ کا ٹھیک ہوئے گا کہ سبجھانا کی لوڑ نہیں پڑے گی جس کے موں میں یہ جانا ہے خود بتایا گا اب یہ خواہ میں کیا آیا ہوں انشاءاللہ ناظرین نے اس دکان کے جو اونر تھے وہ میرے ساتھ موجود تھے اور ان کی ایک بڑی کعاوت ہے جی تھوڑا کھاؤ چنگا کھاؤ اور اس کعاوت نے جو ہے وہ بہت سائی جو لوگ ہیں ان کو کھینج کر ان کی دکان پر لے کر آتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی جو دکان دارے جو کہ ہماری طرح کام کرتے ہیں اچھا کام کریں جب آپ جو ہے وہ اپنے کسٹمر کو چیز دیں گے تو ہمیشہ جو ہے وہ زاری سے بات ہے کہ اچھی چیز ہوگی تو وہ کھائے گا انشاءاللہ ایک نئی سٹوڑی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے دوست اپنا خیار رکھئے گا اللہ آپ